موسیقی خبر شامل کرتے ہیں اورکزئی سے خان زمان اورکزئے کے مطابق اورکزئی ڈیپٹی کمیشنر قبائلی زلہ اورکزئی طیب عبداللہ کی آفیس سے غیر مجھوڑکی کے باعث قبائلی معامل سائلین آفیس کے چکر کاٹنے پر مجبور خبر شامل کرنے کا مسئلہ ابھی تک حل نہ ہو سکا عوام میں سخت بے چینی اور ماجوسی پھیل گئی ہے اس حوالے سے قبائلی مشران اور صحافیوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر زلہ اورکزئی طیب عبداللہ کا جب سے اورکزئی تباطلہ ہوا ہے اس دن وہ اکثر آفیس سے باہر رہتا ہے جس کے وجہ سے اکثر سائلین اور قبائلی عوام ڈی سی آفیس کے چکر کاٹنے پر مجبور ہو چکے دفتری عمور سے مطالق تمام کام تھپ ہو موجودہ دور میں اورکزئی کا سب سے بڑا مسئلہ مردم شماری ہے کیونکہ صحیح مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے اورکزئی این این ایشیست سے محروم ہو گئی بار بار درخواست ووٹ میں اپیل اور جرگو کے باعث بھی اورکزئی میں پھر ایک بار مردم شماری ہو چکی ہے لیکن بدکس وقتی سے اس بار بھی اورکزئی قبائل کے ساتھ حکومت نے ظلم اور زیادتی کر کے اورکزئی کے علاقے بلند خیل سمانہ فیروز خیل اور دوسرے دیگر اصلاح کے ساتھ شام کر کے حکومت نے اورکزئی عوام کے ساتھ سوتیلی ماج ایسا سلوک برکرہ رکھا ہے اس حوالے سے قبائلی مشران حاجی شکین ملک خان گلوردیگر قبائلی مالکان نے ڈی سی کے ساتھ ملاقات میں اس مسئلے کو اجھا کر کیا ہے اورکزئی قبائل نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مردم شماری کو صحیح تاریکی سے کرنے کے لیے ڈیپٹی کامیشنر طیب عبداللہ ترجیحی بنیادوں پر اتنا مات کرے اور قبائل کو وقت دے کر ان کے مسئلہ مشک قبائلات سن کر حل کرنے کی طرف توجہ دیں جی آپ کو اگاہ کریں خوشاب سے جہاں پر زلے انتظامے کے لاپروہی کے وجہ سے خوشاب کے شہری صاف پانی کو ترس گئے زلے انتظامے کے طرف سے کوئی موثر اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے شہری پینے کا پانی بہنگے داموں خریدنے پر مجبور مزید جانتے ہیں ہمارے ریسٹرکٹ ویورا چیف ملک تاہیر کی اس ریپورٹ میں جی ملک تاہیر اگاہ کیجئے گا اس وقت میں موجود ہوں خوشاب میں ہمارے ساتھ خوشاب کے شہری موجود ہیں پانی کا مسئلہ یہاں پر بہت شدت اختیار کر گیا ہے آئیں ان سے جانتے ہیں کہ شہریوں کے اس بارے میں کیا کہنا ہے اسلام علیکم پانی کی پوزیشن کا بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ پانی کی پوزیشن کا یہ حال ہے کہ گندہ پانی نالیوں والا پانی سیوریج والا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے یہ سیاستدانوں کو یہی پتہ ہے کہ ہم نے میلے لگوانے ہیں ہم نے نیزہ بازی کروانی ہے میرے خیال میں عوام کا چھینہ ہوا پیسہ یہ ادھر حرام چیز پر لگ رہا ہے سمجھی بات وہ گھوڑوں کا ڈانس نیزہ بازی ادھر کا خیال ہے ادھر کا خیال نہیں ہے وہ عوام پانی سے مر رہی ہے مین جوز ہے پانی خوشاب میں ہر جگہ کا مین جوز پانی ہے بیماریوں کا موجہ بھی پانی بنتا ہے اگر پانی نہیں اچھا ہوگا تو یہ عوام مر جائے گی بھوک اور مفلسی وہ تو سہہ لیتے ہیں پانی کوئی نہیں سہہ سکتا مہنگائی جو ہے نا وہ سہہ لیتے ہیں پانی کا جو ہے نا وہ کوئی آدمی نہیں سہہ سکتا پیاد سے مرنا وہ جو ہے نا بہت مشکل ہے ہمارے ساتھیں گور شہری موجود ہیں آئے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی جی میں صرف رکیسٹ جائے زلین دزامیہ سے اور جو ہمارے امپی اے مینے جو سہہ سدان ہیں جو ادھر خرچے کر رہے ہیں مربانی کر رہے ہیں ہمارے خوشاؤں کا پانی کا مسئلہ ہل کروایا جائے وہ پائپ لائن پھٹی ہوئی آج کتنے دن ہو گیا ہے ادھر کوئی دیکھ کوئی نہیں رہا مربانی کر رہے ہیں ہمارے ساپ پانی ہمارے بچے کو ساپ پانی موجہ کیا جائے شکریہ یہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہریوں نے زلین دزامیہ سے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جشن بارہ جو آپ لگا رہے ہیں جو اکین ادھر مل رہا ہے تو شہریوں کو اگر پانی موجہ نہیں ہوگا پینے ساپ پانی پینے کے لیے تو شہری مختلف بیماریوں میں مختلع ہو جائیں گے جلے ان دزامیوں کو چاہیے کہ یہ ان رسمات سے اگر ٹیم نکل سکے تو شہریوں کی پرزور اپیل پر توجہ دی جائے اور ان کو ساپ پانی پینے کا دی جائے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ملک تاہیر سیون نے ان کو چاہ ایس پی کینٹا ویس شپک کی سربراہی میں منشاہ فروشہ کے خلاف پولیس انیکشن مصطفیباد پولیس کی کارروائی تین منشاہ فروش گرفتار ملزمان میں عثمان پہد اور پرویس شامل ہیں ملزمان سے چار کلو سے زائد چرس برامت ایس پی کینٹا ویس شپک ملزمان کا تعلیمی اداروں ہوسٹلز کے اور کالیج کے اطراف میں نوجوان نسل کو منشاہ پیشنے کا اطراف گرفتار منشاہ فروشہ کے خلاف مقدمہ دش مزے تحقیقات جاری نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بنے والے منشاہ فروشہ کو کیفرے کے دار تک پہنچا جائے گا ایس پی کینٹا ویس شپک آن لائن میچ پر جوہ کھیلنے والے ملزمان گرفتار لیاقت آباد پولیس کی کارروائی تین کمار باز گرفتار ملزمان کو آن لائن میچ پر جوہ کھیلتے ہوئے پنڈی راجبوتا سے گرفتار کیا گیا ملزمان میں تاریخ سلیم اور فرحان شامل ملزمان سے تین موبائلز جوہ پر لگی پچاس ہزار سے زائد ناقدی برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درش انویسٹیگیشن منگ کے حوالے جرائن پیشہ اناثر کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی موڈر ٹاؤن ڈاکٹر ومارا شیرازی